اسلام علیکم اسلام علیکم کیا لیپلوں کے خیریص ہیں ٹک ٹاک ویلکم ٹو دو شو کل ہم نے ایک اچھا یہ نوملی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی کوکنگ ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی کھانے کو طرف دوبارہ آئے جائے کافی عرصے سے ہم تھے پاکستانی کھانے میں میری خواہش اور کوشش یہ یہ آپ نے دیکھا تھا بہت سارے ہم نے ریسیپیز آپ سے منگوائی ہیں آپ کی گھر کی سپیشل ریسیپیز جو آپ کی گھر میں بنتی اور کئی اور نہیں بنتی اور ہم چار تھے کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں ہماری کیزین ہمارا پاکستانی کھانا جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری مختلف نئی ریسیپیز آ سکے جہاں کی بھی جائے سب کوئی لگتا ہے کہ ہماری کیوکنگ میں سے بریانی ہے اور ٹکہ ہے باقی اور کھانا کسی کو نہیں پتا لیکن کھانے بہت سارے اور یہ ہماری ہماری کی زمداری بنتی ہے پاکستانی چینل از شیف کہ ہم اپنے کھانے کو اور زیادہ اس کی رینج وسیع کریں کیونکہ ہمارے کھانے کافی ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے کہ عام طور پر اتنے بڑی آبادی والے ملکیں ہونے چاہیے کوکنگ آگے بڑھنی چاہیے اور یہ ہمارے اور آپ سب کے ہاتھ میں ہیں تو اگر کوئی اسی سپیشل ریسیپی آپ نئی کچھ آپ کے پاس سمجھ میں آئی ہے یہ آپ کے گھر میں بنتی ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ بنائیں گے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نئے ایسے نئے آپ کے لئے لے کیا ہے آج کی تین ریسیپیز چکن کوفتہ کورما یہ ہم بنا رہے ہیں منسلوہ کے ساتھ ان کے کوفتے ہم بھی یوز کریں گے چکن کوفتے ساتھ میں ایک جل فریزی جل فریزی بہت ہی مشہور ڈش اور بڑے زمانوں بعد آج میں بناوں گا بھی اور کھاؤں گا بھی یہ یہاں پہ کراچی میں ایک ریسٹرانٹ ہوتا تھا آج سے بہت سال پہلے آپ پتہ نہیں یہ ریسیپی بھی ملتی ہے کہ بنتی ہے کے نہیں اور ریسٹرانٹ بھی ہے کے نہیں بہت مزیگی تھی ان کی چکن جل فریزی بہت مزیگی تھی اور ابھی یاد آئی ہے بڑے عرصے بعد یہ بنائیں گے بڑی مشہور ڈشتی پتہ نہیں کہاں گی ابھی نظر سے نہیں گزرے کسی جگہ کے کسی نے بنائی ہو اور ایک اور ریسیپی بن دی ہے بنی چاہو یہ بیسیکلی کیا ہے یہ بنز کے اندر کورما ٹائپ کا بنے گا وہ ڈلے گا اس کے ساتھ یہ انڈیا ہے بڑی کومن سٹریٹ فوڈ ہے اور اسی ڈبل روٹی سے اس کو ڈیووڈی ہوگا کھائی جاتا ہے بنے گا پھر آپ کو ایڈیا ہوگا کہ اس قسم کی ریسیپی سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہماری کوفتہ کورما کی ریسیپی اور اس کی لئے ہم نے لیں گے ایک عضرت کڑائی یہ آگئی اور اور چلون کیا اور ساتھ میں اس میں آدھا کپ ہم کوکنگ آئل شامل کر دیں گے یہ آگیا کوکنگ آئل آدھا کپ اور سب سے پہلا کام اس میں کریں گے کہ ہم یہ سلوہ کے کفتے ان میں اس تیل میں اس کو فرائے کریں گے یہ پکے ہوئیں اور صرف اس کو تھوڑا صرف ریفرش کرنے کیلئے ہم اس میں اس کو پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے اور یہ ریسیپی بڑی آسان ہے مین کام تھا یہ کفتے کے بنانے کا وہ تو ہو چکا منسلوہ نے کر دیا لہذا اب ہمارا کام ہے بہت ایزی پیکٹ کھولا ان کی رینج ایک تو بہت بہترین چکن میں بھی فش میں بھی بیف میں بھی ہیں اور سی فوڈ میں ان کی بہت اچھی رینج ہے لیکن چکن میں تو بہت بہترین اور سب سے زیادہ مزی کی بات جتنے بھی ان کی ریسیپیز ہیں چاہے وہ کوفتے ہیں چکن بوٹی ایسی کباب ہے جس طرح آپ کو کہتے ہیں پاکستانی کھانوں کا ٹیسٹ جیسی تیل گرم ہوا اس کے بعد سمپلی اپنے یہ کوفتے اس میں سلائٹ کردیں اور اس کو میکسیم کو چار سے پانچ منٹ فرائے کریں گے مقصد سلائے اور اس کو پانچ منٹ پکے ہوئے ہیں اور یہ جب نکال لیں گے اس کے بعد آپ کام دیکھیں گے بہت آسان کورمے کی ریسیپی کورمہ پہلے ہوتا تھا چکن بیف کورمہ ہوا کرتا تھا چکن بھی نہیں بعد میں چکن آگیا اب سبزیاں ہی بننا شروع ہوگی کوفتہ کورمہ بنا رہا ہے بہت ساری مختلف فرائیسیپی کورمے کی بہت زبردست تیسٹ ہے بیسک اور جس طرح تکہ مشہور ہوا اسی طرح اس طرح مشہور نہیں ہوا کورمہ لیکن حق بنتا ہے کہ اتنا مشہور ہوگی کہ بہت اچھا یونیک تیسٹ ہے اس کا سب سے پہلے کوفتوں کو فرائے کریں گے اور فروزن نکالیں پہلے میں بھی ہم بھی یہ فروزن فود بناتے تھے تو نکال کے اس کو ڈی فروز کرتے تھے پورا نرم کر پھر پکاتے تھے بلکہ یہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اس کو فروزن ہی فرائے تو یہ کڑک ہوگا بہت مزے کا آپ کو فیر ہوگا خاص طور پر آپ کے نگٹ ہیں پاپرز ہیں چکن فرائز ہیں یہ ساری ریسیپی جیسی ہیں کہ آپ ان کو نکال کے اگر فروزن فرائے کریں گے زیادہ بہتر ریسلٹ آئے گا اور ایک حضرت میں لے لیتا ہوں جس میں پہلے کفتے نکالیں گے باقی کام بعد میں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ایک چھوٹا سا کام پڑ گیا اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بریک کا ٹائم بھی آگیا ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس اپنی انسٹار کرنگ کرنے جائے یہ واپس آگے ہیں اور یہاں پہ میں نے کفتے فرائے کر لی چار سے پانچ منٹ یہ منسروا کی کفتے چکن کفتے اور اسی آئل میں ہم فرائے کریں گے یہ پیاز پہلے یہ آگئی پیاز اور اس طرح کورما بنتا ہے بالکل اسی طرح بنے گا پیاز فرائے ہوگا پیاز نکلے گا پھر اس کے اندر اس کی گریوی بنے گی پیاز پسے گا بلینڈر میں پیچھ دیں اس کو عام طور پر بہترین طریقہ جو کورمے کے پیاز ہیں ان کو کوپنا ہوتا ہے پیسٹ نہیں بناتے عام طور پر جو دارے دار جن کو کورمہ چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اگر اس کو آپ بلینڈر میں پیچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے اپنی مرضی پیاز سب سے پہلے کرتے ہیں فرائے اور دوسرا بھی انشاءاللہ جلد ابھی ہم یہ کیٹو ڈائٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے بھی اور وزن کم کرنا کیوں وہ ضروری ہے دوسرا سب سے اہم چیز ہمارے ہاں جو یہ وزن کا زیادہ ہونا ہے یہ بہت ایپ سمجھا زیادہ ہے اور یہ جو ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں باڈی شیمنگ یہ وزن زیادہ ہے اور خواتین پہ برا ٹائم اس ویسے بھی آتا ہے یہاں پہ تو ہر چیز یعنی کت کا کم ہونا رنگت کا صافنا ہونا وزن کا زیادہ ہونا یہ سب چیزیں ان پہ آ جاتی ہیں کہ یہ ساری کچھ آپ نے کرنا ہے شادی کرنی ہے ساری چیزیں یہ مطلب اتنے پریشر میں رہتی ہیں خواتین کہ اگر ہائٹ کم ہے تو وہ بھی آپ کے لئے مسئلہ ہے اگر آپ کے رنگت صاف نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے لئے مسئلہ ہے اگر آپ کو وزن زیادہ ہے مسئلہ نہیں بہت بڑا مسئلہ لہذا کوشش کریں گے رنگ گورا کرنے والی کریم تو نہیں بیچ سکتے وزن کم کرنے والا فرمولا آپ کو انشاءاللہ دے سکتے ہیں اور دیں گے لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھے گا کوئی بھی حیبیٹ ابھی جی طرح ہم بات کر رہے ہیں یہ کیٹو ڈائیٹ بھی ہے کوئی ڈائیٹ بھی ہے کوئی بھی اپنی عادت کو بدلنے کے لئے آپ کو تقریباً سو دن کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ساڑھے تین مہینہ کوئی بھی ڈائیٹ آپ لے کے آتے ہیں کوئی بھی تبدیلی لے کے آنا ہے اور اس کا طریقے ہوتے ہیں اگر میں نے میٹھا کم کرنا ہے تو میں نے میٹھا ہمارے ہاں تو اور ہم نے بھی ایسی کیا ہے جب جنگ تھے اس ٹائم میں ہم بھی یہ کرتے تھے کہ بس آج سے چینی بند تھے بس چائے میں پہلے چائے میں چینی بھی کھا رہے تھے گلاو زمن لڈو سب چل رہے تھے پر اچانک ایک دن پتہ لگا کہ نہیں ہم نے آج سے چینی بند کرنی چینی بند کی یہ پندرہ بیج ہوتا کیا ہے آپ کی جسم کی عادت پڑھی ہوئی تھی اس کی آپ ایک ہفتہ بند کرتے ہیں دس دن بند کرتے ہیں پندرہ دن بند کرتے ہیں وہ خواہش وہ جو طلب ہے وہ تو وہی پہ پہ پسی ہوئے بند کرتے ہیں پندرہ بیج دن مہینہ بعد ڈائیٹ کرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں اور اس سے وزن تو کم ہوتا ہے لیکن پھر وزن بڑھ جاتا ہے لہذا جو بھی آپ چینج لے کے آ رہے ہیں اس کو فار ایجامپل اگر میں چائے میں چینی لے رہا ہوں دو چمچ لے رہا ہوں چھوٹے تو میں اس کو پونہ دو کروں گا پونے دو کروں گا اور اس پونے دو چمچ کو میں تقریباً کم سے کم دس پندرہ دن چلاؤں گا پھر میں اس کو ڈیٹھ چمچ کروں گا پھر میں اس کو آٹھ دس دن تک میں یہی روٹین رکھوں گا یہ اس وجہ سے اہم ہے تاکہ آپ کو جو مٹھاس کی کمی ہے نا اس سے آپ کے جسم عادی ہونا شروع ہو جائے تو یہ تقریباً سو دن اپروکسیمنٹلی آپ کو لگیں گے کہ بائی در ٹائم آپ کے جسم مکمل طور پر پھر ہو گئی ہے کہ آپ جب میٹھا کھائیں گے نا تو آپ سے کھائی نہیں جائے گا میٹھی چائے میرے پاس چائے آتی میں پہلے بتا چکے میں تو بڑی والی چونٹی نہیں ہوتی وہ میٹھائی پہ جو سر وقت چلتی رہی تھی میں وہ تھا اور اب یہ آیا ہے کہ چائے تھوڑی سی میٹھی آ جائے تو مجھ سے چائے پی نہیں جائے یہ ایسی ہوا ہے اس کو کم سے کم آپ کو تقریباً ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی لئے اگر آپ روٹی کم کرنا چاہ رہے ہیں چاول کم کرنا چاہ رہے ہیں میٹھا بند کرنا چاہ رہے ہیں ساری چیزیں یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن آپ آہستہ آہستہ کیجئے بدہ دریج روٹی لوگ بند کر دیتے ہیں مہینہ کرتے ہیں اس کے لئے مہینے بعد پھر ان کو پھر طلب ہوتی ہے پھر وہی واپس اس روٹین بھیجاتے ہیں روٹی اگر کم کرنی ہے تو اگر دو روٹی کھاتے تھے اس میں پونے دو روٹی کریں اور پونے دو روٹی کو کوئی دس پندر دن چلائیں بیس پندر دن چلائیں اس کے بعد پھر ڈیڑھ روٹی کریں اس طریقے سے کم کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو جب یہ کم ہو جائے گا پھر آپ کو عادت ہو جائے گی لیکن اگر ہم اچانک ایک دم صبح اٹھے اور ہم ڈیسائٹ کریں کہ نہیں یہ بس آج سے ہوں نہیں ہوتا آج سے یہ بند آج سے وہ بند وہ ڈائیٹس کبھی کام نہیں کرتے یا آپ کے کیٹو ڈائیٹ بھی آپ فالو تو کر لیں گے وزن کم ہو جائے گا کیا کیٹو ڈائیٹ پوری زندگی فالو کر سکتے ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ہم تو ساری زندگی اسی کاموں میں گزار چکے یہ سارے کی ساری ڈائیٹس ایک مخصوص عرصے تک لوگ کرتے ہیں اس کے بعد ایونچولی ظاہری باتیں پرمنٹ کرنی سکتے ہیں جس دن آپ نے ڈائیٹ چھوڑی وہ اس دن آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ کا جسم کی چربی آپ کو ڈھونڈتے ڈانڈتے پہنچ جائے گی آپ کے پاس مکمل طور پر امانت کے طور پر کسی اور کو لگ گئی ہوگی آپ کے پاس آجائے گی پھر رہے گی آپ کے ساتھ لہٰذا یہ سولیشن نہیں ہے مختلف قسم کے ڈائیٹس ہم کرتے ہیں یہ پرمنٹ حل نہیں ہے اس کا پرمنٹ حل ایک ہی ہے کہ آپ جو بھی چینج لے کے آ رہے ہیں اس کو کوشش کریں گے آہستہ آہستہ کر کے اپنے سسٹم میں لے کے آ جائے پھر انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا اچھے جی یہاں پہ میں ایک پلیٹ لے رہا ہوں اس پہ کچن اب جابن پیپر رکھ رہا ہوں اور یہ پیاز تقریباً جیسی ہی فرائے ہو جائے گا ہم اس میں نکالیں گے جس طرح پر کورمے کیلئے ہم بناتے ہیں بلکل اس کے ساتھ بھی پیاز کو ملک سے نکال کے پیسیں گے اور پھر یہ دلے گا کورمے بنے گا دہی ہمارے پاس آیا گا اور دہی جب بھی اس میں استعمال کریں ہمیشہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے دہی جو ہے کوشش کریں گے پیکٹ کا کھلا دہی استعمال کریں تو کھٹا ہو کھٹا نہ ہو بلکل اور کھلے دہی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو دانے دار کورما جس کو کہتے ہیں کہ وہ چاہیے تو پھر آپ یہ دہی پھڑ بھی جائے مسئلہ نہیں لیکن کوشش کریں گے نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے یعنی دہی پھٹینا تیٹر پیک کا جو دہی ہے وہ اس میں جیسے فائدہ مند ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ ایک جیسا ہے گاڑا پن اور پھٹا نہیں ہوتا اور پتلا نہیں ہوتا چلے جی پیاز کو میرے حساب سے تقریباً کیا اوہ اچھا پیاز کو بہت براؤن نہ کریں کی کورمے کے لیے پیاز بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں براؤن کر کے بلکل لٹرلی جلا دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا الکدر سفیدی مائل رنگ رہنا چاہیے یہ نہیں جی پیاز ہم نے نکال لیتے ہیں اور بریک پہ جا رہے ہیں اشارہ ہوگا نہیں ہاں چاروں پہ بریک پہ چلتے ہیں پیاز جب تک میں نکال گئے یہاں پہ پیپر پہ بچھا رہا ہوں تاکہ تھوڑے سے کڑک ہو جائے اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ رہے ہیں اسے جی واپس آگئے تیل میں جس میں ہم نے کیا تھا پیاز فرائے اس میں شامل کر دیں گے کہ کھانے کا چمچ ادرا کلیسل کیا گیا اور اس کی تھوڑی سکھرے کے بنائی کافی شدید ترین حملہ ہو گیا گارلک کا چلیں اس میں شامل کریں گے اب ہم ثابت گرم مسالہ اور یہ کورمے کا سمجھ لیں سارا فلیور اسی میں بس ثابت گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد اس کی تھوڑی اسی کریں گے بنائی پیاز ہم نے یہاں پہ فرائے کیا تھا اس کو ہم بلینڈر کے جگ میں ڈال دیں گے آپ اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں اور پیس بھی سکتے ہیں دونوں صورتوں میں ایک ہی ریزلٹ آئے گا تھوڑا سا وہ جو کوٹتے ہیں اس میں تھوڑا سا دانے دار آتا ہے اس میں تھوڑا سا پیس سا بن جاتا ہے اور اسی میں شامل کریں گے تقریر بن ایک ڈیڑھ کپ پانی یہ آگیا بلکہ دو کپ بات یہاں پہ واپس آتے ہیں اور یہ جو ہم نے ابھی ادھرک لیسن اور ثابت گرم مسالہ شامل کیا تھا اس میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ آجے گی حلدی مرچیں ہزبے شوق کتنی شامل کرنی ہیں ایک کھانے کا چمچ یا دیڑ کھانے کا چمچ یا ایک چائے کا چمچ اس کو کیا تھوڑا سا فرائے اب اس میں شامل ہو جائے گا دہی یہ آگیا اور دہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کریں کہ پیکٹ کاؤ زیادہ بہتر ہے اور پھینٹ کے ڈالیا گا ٹھیک نا پھینٹے بغیر نہ ڈالیا گا بہت زیادہ بڑے بڑے سے پیسز بن جاتے ہیں اس کو شامل کرنے کے بعد مکس کیا اور ساتھ میں پیاز رکھا ہوا ہے یہ ہم اس کو باریک پیچھ لیں گے بس باریک نہیں بہت تھوڑا سا پیچھنا ہے چند سیکنڈ کے لئے کنیکشن تھوڑا سا ذرا لوس ہے اینیویس اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور یہ چل گیا باریک پیچھنے کے بعد یہاں پہ ہم نے جو دئی شامل کیا تھا اس کو بائل آنے دیں اور ایک چیز میں کر رہا ہوں سا ساتھ اگر چاہیں تو تھوڑا سیس میں چکن کیوب ایک آٹ ڈال دیں باریک پیچھنے کے لئے باریک پیچھنے کے لئے سلام علیکم سلام علیکم سر بہت خوشی مجھے کہ میری کال ملی ہے اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور فرس میں میری آپ سے بات کر رہی ہے ویسے تو سب سے ہوتی ہے لیکن آپ سے یہ کہ کال اکثر ایسا ہوتا ہے ٹائم کے بیزی ہوتی ہے لیکن آج میں نے تک رہی ہے بہت شکریہ کئی نام آپ کے کون کان سے بات کر رہی ہے ماشااللہ ماشااللہ بہت شکریہ نام ہے بہت یونیک نام ہے اس کے علاوہ بھی میرے جو چار جیٹ ہیں ان کے بہت شکریہ نام ہیں ماشااللہ ماشااللہ باشا آزم وزیر آزم اور میرے ہزبین جو ہیں وہ مغلے آزم ہیں ماشااللہ بہت شاہی کرانا ہے شاہی مرغم سلم جو ہے نا ورکسر میں شوق سے بناتی اچھا 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 آپ کیسی ہیں آپ ٹھٹا کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں لہور آرہے ہیں بہت شکریہ بات ہے انشاءاللہ اور ہم اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے چینل کو بہت ترکی دے اور یہیں اچھی سی ریسیپی لے کر آتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آؤں اور آپ سے ملوں اپنا نام بتاؤں گی پر آپ سے ضرور ملوں گی بہترین بہترین ہو جائے گا ضرور رابطہ کیجئے گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سے ملاقات ہو ٹھیک ہے اور آج آپ کے جو ریسیپی ہے میں اسی کو فالا کر رہی ہوں ہاں ہاں کوفتے ہیں میرے پاس آلہ نہیں پڑے لیکن میں بناؤں گے آپ کی ریسیپی سے بنائے گا بڑی ایزی ہے بہت سیمپل بہت 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 سوشی اور آج کا کوئی سوال وغیرہ سوال ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے زیر تعمیر ہے ہاں خود کریں سوال اللہ حافظ ا See Ji دای شامل کیا تھا آنسٹوری سی تیز کریں گے اور اس میں شامل کردیں گے یہ پیاز جو ہم نے باریک پیسا اور یہ شامل ہونے کے بعد اب یہ پکے گا ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ایک توہ ورما بلکل گاڑا میں نے ایک وقت میں جب 20 سال پہلے ایک کٹرنگ فرم تھی اس میں کوئی کمچھ عرصے کے لئے کام کیا تھا ان کا ایک کوک تھے اور وہ انہوں نے قورما بنایا تھا بلکل پتلا اور یہ کیا قورما تھا میں حیران رہا کہ میں نے پہلی دفعہ کھایا تھا میں نے کہہ رہی اتنا پتلا قورما کون کھاتے انہوں نے کہا اے آپ نے کھائی نہیں ابھی تک میں نے کہا نہیں ہم نے تو وہی والا کھایا جو بڑا گاڑا سا ہوتا ہے جس کے اوپر تری تیرے تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ والا کھائیے گا تو آج جو کورما بن رہا ہے یہ وہ بہت گاڑا والا کورما نہیں ہے یہ تھوڑا سا ذرا کڑی والا ہے یہ ٹرائے کیجئے کہ ضرور ہمارے ہاں ہمارے کھانوں میں ویرییشن اس وقت سے بھی نہیں آتی کہ ہم لوگ انہیں فکس کر دی ہیں کورما کے شکل ذائقہ اور تکی کی شکل ذائقہ ہر چیز ہم نے فکس کر دی ہیں تھوڑا سا اس وقت ہٹکے بولتے ہیں لوگ بولنا چروع جاتے ہیں یار یہ کورما تو نہیں ہے ہمارے ہم نے اتنی ہی سختی شروع کر دی ہے یا یہ کورما جب میں نے کافی عرصہ پہلے کھایا تو مجھے خود فیل ہوا تھا کہ یہ واقعی دیکھنے میں سننے میں تو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ کورما کی کیا شکل ہوتی ہے لیکن وہ بڑا بہترین کورما تھا تھوڑا سا ذرا پتلا شوربے کا ہوتا ہے یعنی بہت گاڑا تری تیرتی بھی وہا لانی ہے بوائل آئے گا اس کو تقریباً کوئی سات آٹھ میٹ پکائیں گے سات میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک جز جو بیسکل اس کا سب سے اہم جز اگین گرم مسالہ بھی اور سات میں کیوڑا بھی یہ کیوڑا بھی اس میں شامل کر دیں گے اور کیوڑا آج کل وہ ٹی سپون ٹی بل سپون والے کانی نہیں ہے کپوں کے حساب سے ڈالنا پڑتا ہے اگر لیکوڈ میں بلکل پتلا اگر ایسنس ہے تو آدھا ٹی سپون شامل کی جائے گا بس اور کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے سر میں انم بات کر رہی ہوں آہ انم کیسی ہو جی ہاں سر گلہ خرابتہ اس لیے بات میں کرتے ہیں اللہ اکبر آپ کو اللہ سیحت دے اس طرح آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں میرا بھی بیسے ہی چل رہا ہے جس طرح آپ کا چل رہا ہے ہاں سر وہ موسائے اس طرح چلی ہے اس طرح جاتے بلکل پوری ٹیم کو سلام آپ وآلیکم سلام میری طرف سے بھی سر مانکہ آپ اچھے کافٹیں بنا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ وقت ہو جا ہاں چلو سر اس دن آپ نے کچھ ٹائم پہلے کیک بنائے تھا تو آپ نے اس میں بتایا تھا کہ ایک ٹرین ملتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے مطلب وہ پھٹی نہیں ہے مطلب صحیح سہی ہاں میں بھی ابھی بتا اس کا نام آپ نے بتانے کیا لیا تھا نام نہیں لیا تھا کمپنی برینڈ تھا نا میں آپ کو خیالی بتا دوں گا کہاں سے ملے گا اور کس شکل کا ہوگا اچھا سر سیکنڈ یہ میری وہ جو تھی نا فرمائچ آپ نے کہا تھا میں ضرور پوری کروں گا کیا چیز تھپلے ہاں تھپلے 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 امران بھائی یہ بلکل 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 اب انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگئی انشاءاللہ امران بھائی کہ میں ذمہ کو کام لگایا تھا ہوں بڑے ذمہ دار بن دیں ہو جائے گئے سب میری جو بھی قزمیں آپ کو سلام دے رہی ہیں میری طرف سے بھی سب کو سلام بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی چلنچ چھوڑا تھوڑا سا بچا ہوتا یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب اس کو ٹوٹل ہم تقریبا سمجھ لیں کوئی آٹھ دس دس بارہ منٹ پکے گا گریوی میں بھی تھوڑا سا پانی ہے دیکھ رہے ہیں بہت ہی پتلا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا گاڑا کریں گے بہت نہیں اور اسی سٹیج پہ ہم شامل کر دیں گے کوفتے ویسے پکے ہوئیں ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ کوفتوں میں گریوی کا ٹیسٹ اور گریوی کا کوفتوں میں ٹیسٹ آ جائے یہ شامل کرنے کے بعد سمپلی ان کو کیا مکس اور ٹوٹل سات آٹھ منٹ پکیں گے اس کے بعد چھولہ بند کر کے پھر دوبارہ آپ کو بتا دوں اس کو میں بہت گاڑا نہیں کر رہا جو عام طور پر ہوتا ہے بلکل وہ تھکسا خورمہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ذرا کری والا ہوگا یہ ضرور اگر آپ کے گھر میں بنتا تو بہت اچھی بات ہے نہیں بنتا ایک دفعہ ضرور اس طرح ٹرائے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا بعد 10 منٹ اور پکائیں گے اس کے بعد ہماری دوسری ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے ویسٹیبل جل فریزی ایک جل فریزی یہ بہت ہی مشہور ریسیپی ہوا کرتی تھی ایٹیز میں اسی کی دہائی میں ان نوے کی دہائی میں چلتی تھی ریسنانٹ میں ہر تقریباً ریسنانٹ میں جل فریزی ہوتی تھی چکن جل فریزی لیکن بعد میں پھر یہ ویسٹیبل جل فریزی بھی آئی اور آج ہم ایک جل فریزی بنانے بڑے عرصے بعد بڑی یادگاہ ڈش بننے جاری ہے لیکن ایک بریک کا اشارہ ہو گیا ہے بریک سے واپس آتے ہی انشٹارٹ کریں واپس آگئے اور ہاں کورما تیار ہو گیا میں آپ کو پہلے کورما دکھا دوں یہ آگیا ہے کورما اور یہ میں آپ کو تھوڑی زرہ اس کی گریوی کا گاڑاپن دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ابھی جیسے پہلے ہم کورما مناتے تھے عام طور پر تریز پہ تیار رہی ہوتی ہے یہ والا سینی ہے یہ تھوڑا سا زرہ اس سے پتلا ہے لیکن بہترین اور یہ ابھی اس کے اوپر اب ترینی نظر آ رہی ہے آپ کو آجائے گے انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے لئے جب بھی اس طرح کی ڈش بنائے تیل کے لئے تھوڑا سا زرہ اس کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں اگر ترینی آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ تھوڑی دیر بعد اوپر آ جائے گی پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھا یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک جل فریزی اور ایک جل فریزی کے لئے سب سے پہلا کام اس میں کوکنگ آئل اچھا اس میں کوکنگ آئل عموماً یہ والی ڈش ہے کہ اس میں تھوڑا سا زرہ طریقہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہاف کپ لکھاوے تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہاف کپ رکھنا ہے وہ بھی آپ کے اپنی چوئیز میں تو ہاف کپ سے تھوڑا سا کم رکھوں گا اور سب سے پہلا کام اس میں ہم شامل کریں گے یہ پیاز یہ گریویز کی بنے گی اور یہ تھوڑی سی مختلف ریسیپی اس طرح ہے اس میں ڈل رہا ہے پاکستانی کھانا ہے لیکن ٹومیٹو کیچپ سے بن رہا ہے وہ بڑا مختلف ٹیسٹ ہے بہت ساری اس کی مختلف طریقہ ریسیپیز میں نے کھائی ہیں کراچی میں الگ تھا بلکل لاہور میں جگہ ریسٹرانٹا ہو بہت مزیگا تھا بہت مزیگا تھا لیکن ابھی مجھے نہیں پتا مجھ نہیں لگتا کہ ڈش سروائف کر پائی یہ ہمارے پاکستانی کھانوں کا ایک بڑا موڈرن آئیڈیا تھا چکن جل فریزی کا جس نے بھی اجاد کی تھی بہترین کام کیا تھا لیکن پتا نہیں کیا ہوا کہ ایک ٹائم تک تو مشہورتی پر کہیں سائیڈ میں ہو گئی ہے بہت مزیگی ڈش اور بڑی مختلف پیاس پہلے فرائے کریں گے اور یہ بالکل اس طریقے سے ہو گئے جس طرح اس کا کورما بنتا ہے کیچپ اس میں ڈل رہا ہے کچھ لوگ اس میں ٹومیٹو پیس یا ٹومیٹو پیوری یا ٹازہ ٹیمانٹر کو پیس کے بھی ڈالتے ہیں یہ آپ کے اپنی دونوں چوئیسی ہیں تھوڑا سا ذرا میٹھا بھی ہے سپائسی کھانا بھی ہے ذرا بیچ کا ہے مطلب نہ پاکستانی ہی زیادہ نہ انگریز زیادہ ہے بیچ کے کیوڈ ڈش ہے لیکن ہے بڑی اچھی کریشن یہ تھوڑا سا پیاس فرائے کیا اور چلیں ہاں جی آج کا سوال آپ سے کر لیتے ہیں ملخان میں فوراں تاکہ لیٹ نہ ہو جائے مزید ڈیلکس کیٹل آپ کو دے رہے ہیں نیکسی طرف سے اور سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا انڈا اور سب سے بڑا انڈا کس پرندے کا ہے کھائے جانے والے انڈے تو بہت سارے کسی اور چیزوں کے نام نہ بتا دیجئے گا پرندے وہ پرندے کے انڈے جو ہم کھاتے ہیں ان میں سب سے بڑا انڈا کس چیز کا ہے کس جانور کا سب سے چھوٹا انڈا کس چیز کا ہے کس جانور کا ہے صحیح جواب دیجئے ہو جیتی ہے یہ ہے اور بڑا انڈے کا بارے میں تو خیر میں شاید فوری طور پر آپ کو ذہن میں آگیا ہو کہ کس پرندے کا انڈا ہے لیکن چھوٹا انڈا شاید آپ کے ابھی تک ذہن میں نہ آ رہا ہو انٹرنیٹ سرچ کیجئے گا اور فوراں آپ کو پتہ لگ جائے گا جو بڑا انڈا ہے وہ تو ایک انڈا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً دس لوگوں کے لئے کافی ہے اتنا بڑا انڈا ہے دس لوگ اس کو کھا سکتے ہیں آرام سے پیڈ بھر کے تو نام بتائیے اس پرندے کا اور پر سب سے چھوٹا انڈا جو کھایا جاتا ہے عام طور پر اس کے نام بتائیے جیتی ہے یہ الیکٹر کیٹل آج جب تک فرائے ہو رہی ہے یہ بھی ریسیپی بڑی جلدی بنے گی میری کوشش ابھی بڑے عرصے سے یہی رہ رہی ہے کہ ایک تم اجزہ کم سے کم استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کنفیجن نہ ہو دوسرا ٹائم کم لگے کم سے کم ٹائم میں بہترین کھانے بگ جائیں اور یہ بالکل ممکن ہے جو بھی کھانا ہم آپ کو ریسیپی دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس سے وہ نہ ہو کہ یہ چیز نہیں مل رہی تو ہماری ڈش نہیں بن پائے گی بلکل بنے گی اب بنائیں گے تو بن جائے گی کوئی لڑ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم سر شایف سبب بات کریں بولی مار سے جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدلہ سر آپ سے سوال کرنا تھا آپ نے کوکر کے بارے میں بتایا تھا کہ سب سے بہترین کوکر جو ہے شیف میجیسٹک کوکر ہے اچھا میں نے نام نہیں بتایا تھا آپ نے پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے خیر اور سب سے بحث نہیں مجیسٹک کوکر ہے آپ اپنے گھر میں بھی یکوش کرتے ہیں جی جی بتائیے ہاں تو میں نے خرید لیا ہاں کیونکہ بھی کوکر کا استعمال نہیں کرتی ہاں آپ کیوں نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی آپ کوکر استعمال نہیں کرتی لیکن آپ نے بولا کہ امرجنسی میں جلدی باز اوقات ہوتا ہے مہمان آجاتے اس وجہ سے میں نے لے لیا ہے آپ نے خریدا آپ استعمال کیوں نہیں کرتی تھی اس کی وجہ بتائیے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی شروع سے ہم اسی پر پکاتے میں آئے عام دیکھتے ہیں اندر شریعے محسوس ہی ہاں 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 اچھا اب فرمایی کیا کرے ہیں آپ کی خدمت نہیں آپ تو ہماری خدمت کری رہے اتنا بہنکلیں سکھاتے ہیں یہ جواب نہیں ہے آپ کی پوری تین قادل تاریخ ہے جی چلیں بہت بہت شکریہ میں مستخیل جت سے آپ کو یہ پورا انشو ہے مستخیل دیلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں کپی و پینسل لے کے اور بناتی بھی ہوں میں نے آپ کا ماشیاللہ سے دھاگا کباب بنائے کیا آپ اسکنی مطلب بنے تھے کہ سب نے ہی تاریخ کری دی بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ نے کال کیا اور آپ لکھتی ہیں ریسی بیز اور سب سے خاص بات بناتی بھی ہیں اور پریشیر گوکر کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نہ ہو کہ میرے کہنے پر تمہیں بکدم گھبرا گیا ہے کہ فس پسار نہ جاؤں تو میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر چیز ہے اور ریزلٹ اچھا ہے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کوئی بھی چیز ہے اور فوائد بتاتا ہوں سیفٹی کے ریزن بھی بتاتا ہوں اس میں کوئی گبرانے والی بات نہیں دنیا استعمال کرتی پوری آپ بھی کیجئے اور زائقہ جو کھانوں میں کھا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پریشیر گوکر اور دیکھ میں پکے جو کھانے کا زائقہ بہت فرق ہے اتنا فرق ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کوئی بھی بتا سکتا کوئی بھی نہیں بتا سکتا پوچھنے ہوتے آئیڈیا ہو جائے گا پیاس فرائے ہو گیا اس میں ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیش شامل کر دیا اور اس کو بھی تھوڑا سا کریں گے فرائے پہلے اس کے بعد آجاتے ہیں اس میں مسالہ جا جس میں چند چھ سے سات عدد لونگے یہ آگئی ساتھ میں اس میں کٹیوی لال مرچ دل رہی ہے یہ اپنی حساب سے ڈال رہی جائے گا ایک کھانے کا چمچ یہ ایک چاہے کا چمچ جتنی مرچہ آپ کھاتے ہیں سفید زیرہ کٹا بھنا ہوا ایک کھانے کا چمچ یہ شامل کر دیا اور اس کو تھوڑا سا کریں گے فرائے یہ نے ہلکا سا فرائے کیا اب اس کے بعد اس میں شامل ہو جائے گا یہ ٹومیٹو کیچپ اور چلی سوس یہ نے اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اس میں آ جائے گا پانی تقریباً ایک ڈیڑھ کپ یہ نے بس یہ شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کیا مکس اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد دھیمی آنچ پر تھوڑی در کے لئے پکے گا لیکن ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے یہ ابلے وینڈے پانچ عدد اور اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور بس اس کو تھوڑی در کے لئے پکنے چھوڑ دیں گے اور اور نمک ابھی ان تھوڑا سا شامل کر لیں گے اس کو مکس کریں گے تھوڑی در کے لئے پکے گا تین سبزیں اس میں ڈل رہی ہیں کیوب میں کٹا ہوا یا باری کٹا ہوا شملہ مرچ پیاز ٹیماٹر یہ تین بیسک سبزیں جو ہر جگہ آویلیبل ہوتی ہیں پورے پاکستان میں ہم نے بھی کوشش کی کہ وہی سبزیں استعمال کریں جو آپ کو آسانی سے مل جائیں یہ نہ ہو کہ آپ ڈھونڈتے رہے ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساری سبزیں بھی شامل کریں جو آپ کو آسانی سے مل جائیں پیاز ٹیماٹر تو پاکستان میں آپ کو ہر جگہ مل جائے گا اور شملہ مرچ کے جگہ آپ اس میں ہری مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا تیکھا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لیچ اس کو کیا مکس تھوڑی در کے لئے پکے گا اس میں پیاز بھی تھوڑا بلینڈن ہو جائے گا انڈوں میں بھی تھوڑا اس کا فلیور آ جائے گا اور نمک کو ہم بعد میں اجاز کریں گے اور یہ تینوں سبزیاں جو ہیں یہ بعد میں شامل ہوں گی یہ اس ٹائم شامل ہوں گی جب اس کو سرف کرنے لگیں لہذا کوشش کریں کہ کوئی بھی اس طرح کی ڈج اس طرح میں چینیز کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کوئی بھی ڈج بنا رہے ہیں چینیز میں سبزیاں اڈال دیں کریوی کری تیار کر کے رکھ لیں سبزیاں اس ٹائم شامل کی جائے گا جب آپ اس کو سرف کرنے لگیں جب آپ اس کو کھانے لگیں پتہ لگے گا کہ باسی کھانا ہے یہ ریشتران وغیرہ میں جب کھانا کھانے جاتے ہیں کیوں وہاں پہ ہمیں پسند ہوتے ہیں اس وجہ سے حالانکہ چیزیں ان کے پاس بھی تیار ہوتی ہیں فر ایزمبل کھانے جا رہے ہیں تو ان کا چکن یا جو بھی اس میں ڈل رہا ہے وہ پکا ہوتا ہے سبزیاں کٹی ہوتی ہیں اس کو اسی ٹائم تازہ مکس کرتے ہیں اس دش میں بھی ہم سبزیوں کو آخر میں شامل کریں گے ابھی نہیں ہے ابھی فیلال ایک طرف کر دیں گے اسی جل فریزی میں کچھ لوگ دہی بھی شامل کرتے ہیں یہ میں شروع سے آپ کو بہت ساری ٹائپس بتا رہا ہوں کہ کھایا ایک زمانے میں بہت ہے بہت شوق تھا مجھے بہت پسند تھا اور ریشتران مسلم کھاتا بھی بہت اب تو خیر عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ بہت کم ریشتران کی شکل دیکھی ہے گھر میں زیادہ پریفر کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں بہت اچھا پکاتا ہوں بس عادت ختم ہو گئی یہ بھی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ حیبٹ چینج کرنا یہ بھی اسی طرح ہوا ہے شاید مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہوا اسی طرح کہ پہلے ڈائن آؤٹ کرتے تھے بہت کہ ہم دوست دوستوں کے ساتھ کوئی دھابا کوئی ریڈی نہیں چھوڑی تھی اب بالکل ہی آف ہو گیا ہے بریک پہ جارے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں اچھا جی واپس آگئے اور امران بھائی ذرا کڑائی کے لئے کچھ آواز لگائے گا کہ ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گا شاید اچھا جی اب ہم منا رہے ہیں بنی چاہو یہ بڑے مزید کی ریسیپی میں آپ کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں یہ ٹیپیکل انڈین سٹریٹ فود ہے یہ ڈبل روٹی میں ہم دکھا دو بلکہ زیادہ آسانی رہے گی تاکہ سمجھانے میں یہ آگئی ڈبل روٹی اور یہ آگئی اس کی چھوڑی اور یہ آپ نے سمپلی ڈبل روٹی لی یہ اس کا پاؤ پاؤ بھاجی نہیں ہوتی جس طرح پاؤ کا جو بن ہوتا ہے وہ بھی چلے گا اور یہ بھی دیکھیں کس سائز میں آپ نے اس کو کٹنا ہے اور اس کے بعد اس کا جو اندر پیٹ ہے نا یہ ہم نے خالی کرنا ہے بس یہ دیکھیں اس طرح اس طریقے سے آپ نے اس کو اندر سے خالی کر لینا ہے یہ خالی ہو گیا اس کے اندر یہ بن گیا اس کا سپیس اب اس سپیس کو ہم نے فل کرنا ہے اس سے کری سے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اسی میں اس کو سف کیا جاتا اس طریقے سے اور لوگ اسی کی ڈبل روٹی توڑ کے اس کے اندر جو کری ہو کھا تھے اس سمپل اس دیکھیں لیکن یہ بڑی بہت مزے کا ہے میں نے بہت پہلے آج سے دو تین چار سال پہلے ایک شو میں بنایا تھا اور پہلی دفعہ میں نے یہ نام بلکہ کسی نے مجھے سجیسٹ کیا تھا ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ریشیپی بنائیے گا یہ ہماری ریکویسٹ ہے پھر جب میں نے بنائی سنا آئیڈیا دیکھا مجھے آئیڈیا اچھا لگا اور جب بنائی بہت مزے کی تھی تو فیلال اس کو میں فریج میں رکھ رہا ہوں اور ہم آجاتے ہیں ہماری اس کی کری کی طرف اور یہ پین چولا کرتے ہیں چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ اس کو خیمے کے ساتھ بہت مزے کا بنے گا یا ہاتھ کا جو خیمہ ہے وہ بہت مزے کا بنے گا ویسٹیبل کا بھی بنتا ہے یعنی صرف سبجیوں کا بھی بنتا ہے سبجیوں کے ساتھ ایک آدھ دو دالیں ہیں جس طرح یہ بینز ہیں لوبیا یہ یا یہ دوسرا کابلی چنہ یہ دونوں کے ساتھ اس کا بہت اچھا کومینیشن ہے اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ہم چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں اس میں ہم آدھا کپ لے لیا کوکنگ آئل یہ آگیا اور اس میں شامل ہوگا حسب روایت پیاز فرائے کرنے کے لئے ایک عدد بڑے سائز کا یہ پیاز جب تک فرائے ہو رہا ہے اس میں چھٹنی بنے گی اور وہ چھٹنی کیا ہے بیسکل یہاں پر بلینڈر لے لیا اس میں ڈال دیا پودینہ دھنیا ہری مرچ جیسے آپ کی جتنی تیکھا اس کو کرنا چاہیں املی کا گودہ ڈال دیا اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس کے چھٹنی بنے گی تھوڑا سی پتلی بنے گی بہت گاڑی نہ ہو تھوڑا سی گاڑی بنے گی پتلی نہ ہو آج کا سوال بھی کر لیتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے چھوٹے انڈا کس پرندے کا ہے اس کا نام بتائیے اور جیتی ہے یہ پرندے کا انڈا بھی وہ جو کھایا جاتا ہے کسی وہ پتا ہی نہیں ہے کھایا جانے والا انڈا پرندوں کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا چلیں اس کو تھوڑا سا پیچھ لیں گے کنیکشن لے گیا تھوڑا اینیویز واپس آتے ہیں یہاں پہ اور یہ پیاس جب تک فرائے کر رہے ہیں واپس جاتے ہیں چھٹنی کی طرف بڑے سمپل چھٹنی دھنیا پدینہ ہری مرچ املی کا گودہ اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک نہیں بالکل انکاری ہو گیا اچھا جی واپس آتے ہیں یہاں پہ اور پیاس جب تک کر رہے ہیں چھٹنی کو ہم نے بیسیکلی برکل باریک پیچھنا ہے جتنا پیس سا بنتا ہے بس وہ گاڑا پن میں بھی جب یہ چھٹنی تیار ہو جائے گی پھر دکھاؤں گا فیلال مشین ہماری کام نہیں کر رہی کہ کیا ہوا ہے ہاں آپ کو چھوڑا چلیں گاڑا پن اس کا بھی میں چیک کروں گا پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کو باریک پیس بنانا ہے گاڑا پن بھی کو صحیح بہتری نمک تھوڑا سا کم تھوڑا سا اور ڈال دیا بس اس کے بعد اس کو دوبارہ تھوڑا سا اور مزید پیچھیں گے پھر باریک پیس بن جائے اس کو پھر ہم ایک طرف فرق دیں گے جب ہمارا بند میں اس کو فیل کریں گے اوپر سے چھٹنی بھی ڈیلے گی پیاس فرائے ہو رہا ہے جب تک واپس پھر یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور پیچھتے ہیں چھٹنی ہوگی تیار اور یہاں پہ پیاس پہلے فرائے ہو رہا ہے تھوڑا سا پیاس فرائے ہوگا پھر اس میں وہی حضبِ معمول ادرک لیسن اور چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں چکن کی میٹ کو لے کے ہم نے کیوب میں کٹ لیا یہاں پہ آ گیا اور یہ آ گیا بس مکس کیا تھوڑا سا سوال آج کا سب سے بڑا انڈا اور سب سے چھوٹا انڈا کس پرندے کا ہے کھائے جانے والا اس کا نام بتائیے آپ کی ریکویسٹڈ ریسیپیز بھی نہیں انشاءاللہ پنجیری کی بڑی ریکویسٹ آئی تھی پسلے ہفتے یہ موسم آگیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم نے وہ بھی شامل کر دیئے اور باقی بھی ایک دو تین ریکویسٹڈ ریسیپیز تھی وہ بھی شامل کر دی تھپلے ابھی جو انہیں انہم ہیدر آباد سے کر دی بھائی ہو گئی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ انشاءاللہ اس ریسیپی کو بنتے ہوئے دیکھ لیں گے ویدر کے حوالے سے موسم کے حوالے سے بھی جو نظرہ زکام خانچی بڑی کومن بیماری مطب کیا یہ سیزنل ہے اس میں سب سے بہتری نسکال اگر مالٹے مسمی کینو سنترہ کوئی بھی آگیا ہے کھانا شروع کر دیں ایک دانہ بس بہت ہے اور بچے بڑے سب کھائیں یہ وائٹیمین سی اس میں ہوتا ہے وائٹیمین سی بیسیکلی آپ کی جسم میں مدافعت پیدا کرتا ہے یہ سیزنل کھانسی نزلہ زکام یہ پیاس فرائے ہو گیا اب اس میں شامل کریں گے ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہ آگیا یہ آگیا ادرک لیسن اس کو بہت زیادہ ہم فرائے نہیں کریں گے خاص طور پر لیسن اور تازہ اس کو پیسیں کہ ہمارے ہاں پہلے ہوا کرتا تھا وہ پیس کے بوتل میں رکھ دینا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کرتے ہوں گے لوگ کی اس کا سارا ذائقہ خوشبو اور فائدہ سب فارغ ہو جاتا ہے اگر اس کو آپ پیس کے رکھیں گے اسلام علیکم مجھے مجھے دی ہومنگ برڈ یہ بہت چھوٹا سا برڈ ہوتا ہے لیکن اس کی چونٹ بہت لمبی ہوتی کافی لمبی ہوتی ہے انڈے کا سائز جو ہے جو ہم اس کو توڑتے ہیں تو ایک انڈے اگر توڑتے ہیں تو ایک زردی کے برابر اس کا بہت چھوٹا ہوتا ہے ہندے کا جو مشکل روز بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ ہومنگ برڈ اس کا بہت چیسٹوال آملیٹ بنتا ہے یار مطلب کتنی ساری برڈ کی تباہی مچا کیا ہم ایک آملیٹ بنائیں گے نا آپ نے آنسا ری کچھ ایسا آپ نے ایسی بات کر دی نا کہ سب سے زیادہ مزے کہ مجھے تو انڈا اتنا پسند ہے کہ انڈے کی وجہ مرگی پسند ہے ہاں ہاں آپ کو پسند ہے انڈا بالکل کھایا جاتا ہے مرگی کے انڈے تو کھاتے ہیں ایون کے بچوں کے لیے ہم نے اوپر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے گھرے بہترین یہ تو بطلب بس انڈ ہوگی ہے انڈ آج کل تو جو ہلا چل رہے ہیں کہ بزار سے لوگ تو کہتے ہیں کہ نکلی انڈے بھی آ چکے ہیں تو وہ گھر میں ہم نے رکھ لئے ہوئے ہیں پانچ چیمہ ہوگئے ہیں کہ چلو بچوں کو اصل انڈے تو ملیں گی نا گھر کے کیا بات ہے کیا بات ہے مرتے برتے تو نہیں ہیں مرگیاں مرتی تو نہیں ہے مرگیاں نہیں ابھی تک تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا میں نے تو یہ کام سارے دھندے سب کیے ہوئے نا اللہ 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 بڑا عذاب ہوتا ہے اچھے خاصی مرگیاں ہی تھی پال کے مر جاتی ہیں ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہوا اللہ انڈے مل رہے ہیں اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور آپ لوگ پورے سردیاں ان کے انڈے کھاتے رہیں ویلکر ویلکر اور بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے وہ وہ جسیز آپ تکھاتے ہیں جو ہم نے کبھی ان کے نام بھی نہیں آرے آرے چلیں اچھے جی لال مرچی اپنے مرضی سے ایک چھوٹا چاہے کے چمچ حلدی ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ اس میں دھنیا اور ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ جس میں سفید دیرہ کٹا بنا ہوا یہ شامل کر کے ہلکا سا فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ہوئیں اس میں ہم چکن بھی شامل کر دیں گے کیوب میں کا ٹی وی ہے یہ آگئی تو تھوڑا سا پہلے ذرا مسالی کیلکی سی بنائے ہو جائے پھر اس میں چکن شامل ہو رہا ہے اور چکن کی بھی ہوگی بنائی اور پھر کیا ہوگا وہ بھی آپ کو تھوڑی ذر کے بعد بتاتے ہیں بجے بیسیکلی سمجھنے کہ تقریباً اپنے منتقی انجام تک پہنچنے والا ہے چکن شامل کر دیا اور ساتھ میں ہی میں اس میں کیوب میں کٹا ہوا آلو کیونکہ چکن کا جتنا ٹائم ہے کھوکنگ کا اتنا آلو کا بھی ہے کیوب میں کٹا ہوا آلو ہے یہ تقریباً دو سے تین عدد ہونے چاہیے آلو کہاں گیا ہاں چار عدد ٹھیک ہے تو کیوب میں کٹے میں میں اس میں آلو شامل کر دیا اور بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں اور یہ بنی چاہو اسی کری بن رہی ہے گریوی بن رہی ہے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے گرم مسالہ تھوڑا سا ایک چھوٹا چاہ کا چمچ یہ آگیا اور ساتھ میں اس کو مکس کر کے نمک اس کا ایڈجس کر لیتے ہیں اب اس میں آلو تھوڑے سے کڑک ہے وہ ان کو پکنے کی دیر ہے باقی ریڈی ہے ساری اور تھوڑی سی ذرا گریوی اس کے خوشک ہوگی تھوڑی سی زیادہ نہیں نمک چیک کر لیتا ہوں اور ہم نمک شامل کر دیا بس مکس کیا اور دھیمی آنچ پر پکنے شوٹ دیں گے بس صرف آلو گلیں گے اور یہ کری ہماری تیار ہو جائے گی یہ اس کی چھٹنی آگئی جس میں جس کو ہم نے سرف کرنا ہے اس کے ساتھ بن کے ساتھ اور یہ اس کا بن آگیا کہاں گیا چل یہ اس کا بن آگیا بس سمپل جیسی یہ تیار ہوگی کری اس میں ڈلی گی اوپر سے چھٹنی ڈلے گی تھوڑا سی اس میں ٹماٹر اوپر سے ڈلیں گے بس اور یہ اس کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ بریڈ نہیں ملے جو پاو بھاجی کی جو بن ہوتے ہیں بہتری نہیں اس کے لیے اگر وہ بھی نہ ملیں برگر کے بر اور ویسے بھی کھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ اس کا سرف کرنے کا طریقہ اور ویسے بھی اس کے ساتھ کھانے بڑا مزا آتا ہے پورا بند ہوتا ہے اب سمپل اس کو تھوڑی بیٹ ٹوڑتے جائیں ساتھ میں اس کی کری کھاتے جائیں تو یہ اس کا برتن بھی بن گیا ساتھ میں کری بھی اس کی کھا لی گیا یہ لیکن تھوڑا سا دیر کیلئے بنتا ہے اور سوال آج کے دوبارے پیٹ کر دوں کہ پرندوں میں کھائے جانے والے انڈے جو ہیں ان کے سب سے بڑے پرندہ اور سب سے چھوٹے پرندے کا نام بتائیے اور جیتی ہے یہ ایلیکٹری کٹل یعنی جس کا پرندے کا سب سے بڑا انڈا ہے اور چھوٹا انڈا لیکن کھائے جانے والا ویسے تو اتنے پدے 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 پتہ لگے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو نظر کیسے آگے تھے بہت چھوٹے ہوتے لیکن وہ کھائے نہیں جاتے کھائے جانے والے انڈوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ نے اس کو کیا مکس اور اور ایک ٹائم میں ایک شوٹ پہ گئے تھا مجھے انڈے بہت زیادہ مطلب میں تو ایسا ہوں کہ اگر آپ کھانے میں کوئی ایک چیز کی بات کریں تو وہ انڈا ہے یہ نہیں کہ ابھی زمانوں سے اور ایک شوٹ پہ گئے تھے لبنان وہاں پہ ایک شاپ تھی میں نے کسی کو بتایا کہ انڈے انہوں نے کہا رہے وہ کمال کی شاپ تھی ان کے پاس شتر مرک سے لے کے یہ چھوٹے چھوٹے انڈے کی بات کر رہے ہیں سارے تھے اور سب ایڈیبل تھے ان کے پاس تقریباً مجھے بھی تک یاد پڑتا ہے ان کے پاس تقریباً چھوٹس ستائیس مختلف قسم کے انڈوں کی ورائیٹی تھی اور بڑا زبردست آئیڈیا تھا کس کے پاس کون لے کے آئے تھا کیا صرف انڈوں کی شاپ لیکن تھے بہت مددہ میں نے خریدے وہاں سے کھائے بھی یہ نیچے یہ آرام سے پک رہا ہے تھوڑی دیر اسکور لگی گی گریوی اس کی تیار ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں میں سٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا بی ریٹ بیک بنی چاو اٹسہ چکن لیکس بون لیس دین سو پچاس گرام لیسن ایک کھانے کا چمچہ لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ٹیمارٹر کیوبز ایک ادد بڑا بیا سلائس ایک ادد بڑی کٹے آلو چار ادد پساگر مسالہ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ علدی ایک چاہ کا چمچہ درک ایک کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ نمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ سنوچ بلیٹ ایک ادد بڑی کٹا ہرہ دھنیا تین کھانے کی چمچے چٹنی کے اجزاء املی کا پیسٹ آدھا کپ ہرہ دھنیا چھے کھانے کی چمچے ودینہ تین کھانے کی چمچے ہاری مرچ چھے ادد نمک ایک کھانے کا چمچہ ترکیب چٹنی کے اجزاء بلینڈر میں باریک پیس کر ایک طرف رکھ دیں اب تیل گرم کر کے پیاس ادرک اور لحسن فرائے کر لیں پھر چکن لیکس بون لیس ڈال کر پانچ منٹ فرائے کریں اس کے بعد لال مرچ حلدی زیرہ دھنیا اور نمک شامل کر کے مزید ایک منٹ فرائے کریں اس کے بعد آلو پیسہ کر مسالہ ٹیماتر کیوبز اور تین کپ پانی ڈال کر اُبالیں اور آنچ تھیمی کر کے دس منٹ پکائیں آخر میں کٹا ہرہ دھنیا شامل کر کے اتار لیں پھر سینوچ بریٹ کو دو حصوں میں کٹ کر اندر چکن کا سالن بھر دیں اور چٹنی کے ساتھ پیش کریں چکن کوفتہ قورمہ ارسہ چکن کوفتہ ایک پیکٹ دہی آدھا کلو تیل آدھا کپ ثابت کر مسالہ تین کھانے کا چمچے پیاس سلائسٹ دو ادد نمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ایک پین میں تیل گرم کریں اور پیاس پراؤن کر کے نکال لیں اب ادرک اور لحسن ایک منٹ فرائے کریں پھر حلدی پیسی لال مرچ ثابت کر مسالہ اور چکن کوفتے شامل کر کے پانچ منٹ پکائیں اس کے بعد اس میں نمک اور ایک کپ پانی ڈال کر اوبال آنے تک دس منٹ پکائیں اب دہی شامل کر کے مزید دس منٹ پکا لیں پھر فرائی کیوی پیاس کو گرائنٹ کر کے پورمے میں شامل کر دیں آخر میں کیوڑا ڈال کر دس منٹ پکائیں اور سرف کریں ایک جل فریزی اجسا ابلے انڈے چار عدد شملہ مرچ کیوبز دو عدد باریک کٹی پیاس دو عدد ٹومیٹو کچپ ایک کپ تیل آدھا کپ ادرک لحسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ پھوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ بھنار پسا سفید زیرہ ایک چاہ کا چمچہ چلی ساوس دو کھانی کی چمچے نمک خسپ زائقہ ترکیب ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے ادرک لحسن کا پیسٹ ہلکا سا بھون لیں اب اس میں ٹومیٹو کچپ چلی ساوس نمک بھنا اور پسا سفید زیرہ اور کٹی لال مرچ شامل کر کے تھوڑا بھونیں اس کے بعد الگ پہنمیں تھوڑے سے تیل میں کیوبز میں کٹی شملہ مرچ اور باریک کٹی پیاس اسٹر فرائے کر کے تیار مسالے میں ڈال دیں اب ابلے انڈے چھیل کر دونوں طرف لانگ لگائیں اور فرائنگ پیر میں تیل ڈال کر فرائے کر لیں یہ تیار جل فریزی گرم کر کے ڈش میں نکالیں اس کے بعد تلے انڈوں کے دو ٹکڑے کر کے ڈش میں پھلا کر ڈالیں اور اوپر سے تھوڑی سی چلی ساوس ڈال دیں ایک جل فریزی کو سادہ چاولوں کے ساتھ گرم گرم سرف کریں بنی چاو اجزا چکن لیکس بون لیس 350 گرام لیسن ایک کھانے کا چمچہ لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ٹیمارٹر کیوبز ایک ادت بڑا بیاں سلائس ایک ادت بڑی کٹے آلو چار ادت بساگر مسالہ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ نمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ سنوچ بریٹ ایک ادت بڑی کٹا ہرہ دھنیا دین کھانے کی چمچے چٹنی کے اجزا ایملی کا پیسٹ آدھا کپ ہرہ دھنیا چھے کھانے کی چمچے و دینہ دین کھانے کی چمچے ہاری مرچ چھے ادت نمک ایک کھانے کا چمچہ مہینی ہے ہل 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 یہ آگے ہماری ایگ جل فریزی اور اس میں آگے سبزیاں ہیں یہ شملہ مرچ یہ پیاز یہ ٹیمارٹر اور ان کو خالی مکس کرنا ہے ٹھیکی نہیں پکانا بلکل نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا دینا کہ یہ ڈش سرف کریں گے اس میں سبزیاں شامل کر دیں گے باس یہ شامل کی اس کو بلایا اور چولہ بند باس پکانا تو بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کیا اب اس کے ساتھ اچھی نوملی سرف ہوتا ہے چاولوں کے ساتھ ہم نے اس کو بھی چاولوں کے ساتھ ہی سرف کرنا ہے یہ آگئی ایک پیالہ جس کے اندر ہم نے اس کو سرف کرنا ہے اور یہ آگئی اس میں سبزیاں با ذہن میں رکھے گا اس کی خوبصورتی اس کا ذائقہ ہے ہی اسی میں کہ سبزیاں کو آپ زیادہ پکائیں ہمارے یہاں تو کانسپٹ یہ ہے ابھی تو سبزیاں ڈالی تھی کچھا بن کے چکروں میں ہم نے پھر اس کو انجوائی نہیں کرنا ہے اس کا ذائقہ بھی اسی صورت آپ کو اچھا ہے گا جب آپ اس کو سبزیاں اس میں بہت پکائیں یہ آگیا ساتھ میں اس کے آگئے رائس اور ہاں آج کا سوال یہ تھا دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا پرندہ جس کے انڈے کھائے جاتے ہیں ان کے نام بتائیے تو بڑا تو ایک ہی ہے اور چھوٹی جو سب سے چھوٹی پرندہ ہے اس کا نام ہے ہمینگ برڈ اور یہ بھی جو خاتون نے کہا بلکل صحیح کہاتے ہیں اس کی چھوٹا سا پرندہ اور انڈا بہت ہی چھوٹا ہے اور اتنا چھوٹا کہ بس پتہ نہیں کھاتے کیوں لوگ کھاتے ہیں لیکن بہت چھوٹا ہے یہ ہماری دلفریزی تیار ہو گئی اچھا آجاتے ہیں یہ والی ریسیپی بنی چو اور اس کی لئے ہمیں اس کو سمپلی گرم کریں گے اور یہ اس کی بریڈ آگئی اچھا میسیس علی ہیں کراچی سے کنگریزیشن آپ جیتی ہیں آج کا یہ جواب آپ کا صحیح تھا ہمینگ برڈ اور آسٹریچ اور فوڈ ڈائریز میں زرنگ ابھی بنانے جاری ہیں فرائیڈ چکن سینوچ نٹی لیمن کپککس کپکک یہ تو انڈیسپوٹیٹ کوئین ہے کپککس یہ اس طرح مٹھے ہیں بڑا زبردست بناتی ہوں سب سے خاص بات یہ دیکھیں بیکنگ کرتی ہیں ایک گھنٹے کے شو میں میرا شو ہے ڈیڑھ گھنٹے کا وہ ایک گھنٹے کے شو میں بیکنگ کرتی ہیں بڑی زبردست بھی ریڈی ہو جاتی ہیں اور ریزلڈ بھی بہت اچھے آتے ہیں چلے 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 یہ آگے ہماری کری ریڈی ہو گئی اب سمپلی ہم نے کرنا کیا ہے یہ بریڈ لی بریڈ میں ہم نے اس کو سٹاف کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بھرا ہاں بس اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیمارٹر ڈال دیئے دھنیا اور یہ چکنی جو ہم نے اس کے ساتھ بنائی تھی یہ اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈل جائے گا بس باقی ساتھ میں اس کے اوپر ہم دے سکتے ہیں باقی ساتھ میں اس کے اوپر ہم دے سکتے ہیں دیکھیں آج کی ہماری تینوں ریسیپیز ریڈی ہو گئی ہیں آپ سے لیتے جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کل ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیق cگ موسیق 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 موسیقی